ارے تم لوگ جب صبح سے لڈو بنا رہے ہو ایسا گھرو تم وہ سارے لڈو اٹھاؤ اور وہاں پہ ہمیسا جی آنے والے وہاں پہ بہت ساری جنتہ ہیں ان جنتہ کے اندر سارے لڈو باٹ دو جتنے بھی لڈی تم نے صبح سے بنایا ہے اور مودی جی تم نے تو لڈو بنانے کا ٹھیکہ لیا ہے یہ بتاؤ سارے لڈو ہے کہاں پہ اور لے کر کے چلو اور ساری پارٹیوں میں جتنے بھی وہاں پہ جنتہ آئی ہے ددس لڈو سب کو باٹ دو کوئی بھی جنتہ چھوٹ ہی نہ پائے اور اس صبح سے تم نے تو بہت سارے لڈو بن گئے ہوں گے یہ بتاؤ سارے لڈو ہے کہاں پہ اور لے کر چلو انہیں فٹا فٹ ارے لالو جی ہم ایک بات بتائیں آپ کو ایسا کرو یہ جو لڈو تم بتا رہے ہو لڈو ہے کہاں پہ میں بتاتا ہوں لڈو ہے کہاں پہ ارے لڈو کہاں سے ملیں گے یہاں پہ جو اکلیس اور یہ کیجری وال جو لڈو صبح سے بنا رہے تو یہ ایک لڈو بناتے وہ بھی کھا جاتے ہیں گپا کا یہ بچاتے تو ایک بھی لڈو نہیں ہے سارا لڈو جھوٹا بھی کر دیا ہے اور میں نے دو ڈبے لڈو بنایا اور یہ جو لڈو بناتے ہیں یہ کھا جاتے ہیں ان کو پہلے روگوں ایسا کریں گے تو یہ ایک بھی لڈو نہیں بچے گا سب لڈو کھائے جا رہے ہیں اور ادھر تو یہ راول بھی کبھی کبھی چار چار لڈو یہ کی بار میں کھا جاتا ہے تو کہاں سے لے چلوں باٹ لے کیلئے لڈو یہ بتاؤ ہمیں ارے کیا مہدی جی صبح صبح جھوٹ بول رہے ہو ارے میں نے تو چھ سات لڈو کھائے تم تو کئی بار کھا چکے ہو اب ہم دونوں کو بتا رہے ہو تم نے تو بہت سارے لڈو کھا لیا یہ نہیں بتا رہے ہو ہم نے بھی پانچے لڈو کھائے ہم کو دونوں کو فرجی جھوٹے لگا رہے ہو ارے میں صبح سے بنا بنا کے جو دے رہا ہو تم خود کھا جا رہے ہو ارے کیوں راہل میں جھوٹ بول رہا ہوں تو لالو صاحب کو بتاؤ ارے میں تو جھوٹ کبھی بولتا ہی نہیں ہو یہ مہدی جی سارے لڈو کھا گئے ہم لوگوں کو فسا رہے ہیں فرجی کے ہاں ہاں یقدم بلکل اقلیس ویہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لالو صاحب بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم ہمارے تو سگر ہیں ہم تو کبھی میٹھا کھاتے ہی نہیں ہیں یہ فرجی کے ہمیں مہدی جی فسا رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کو فسوا دیں گے تو ان کی ڈائی سو روپے دھیہاڑی جو ان کو ملتی ہے وہ بھی نہیں ملے گا یہی سب چکر ہیں اور تو میں تو لڈو کھاتا نہیں ہوں میں سگر کا مری جو ایسے ہی ہوں تو میں لڈو کہاں سے کھاؤں گا اقلیس ہو سکتا ہے ایک دو کھا لیا ہو نہیں تو وہ بھی نہیں کھاتا ہے بھائی لوگ ویڈیو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کریں میرے رشتہ داروں اور مہمانوں ایک بات بتاؤ کہ تم سب کو جو کھانا دیا گیا ہے کھانا ایک دم بلکل اللن ٹوپ ہے نا اچھا ہے نا کھانا کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے کیونکہ ہمارے یہاں کھانا اتنا اچھا بنتا ہے جو کھاتا ہے وہ دوبارہ پھر آتا ہے ہمارے یہاں کھانا کھانے کے لیے اتنا بیشت کھانا اتنا اچھا کھانا بنتا ہے کہ کیا بتاؤں ارے موتی جی بتاؤ تم سب لوگ بول کیوں نہیں رہی ہے بتاؤں کھانا کیسے بنا ہے کھانا اچھا ہے نا سب لوگ مو بند کر کے کیوں رکھے ہو ارے واہ لالو چچا واہ کیا کھانا تم نے بنوایا ہے ارے سبجی میں اتنا تیز نمک ہے کہ میری تو جبان چھیل گئی بلکل ارے کوئی اچھا کھانا بنوا لیتے لالو صاحب ارے ہماری بیجدی کرنی تھی تو ہم کو کیوں یہاں پہ بلایا تھا ارے ایسے کرنا تھا تو کسی اور کو بلا کر کھلا دینا تھا ارے تم تو بول رہے تھے ہمارے یہاں کا کھانا بہت اچھا ہے ارے سبجی میں کیا دو کلو نمک ڈال دیا تھا کیا میری تو جبان چھیل گئی اب تو کھانے کا منی نہیں کر رہا ہے ایسا کرو ان اکلیس وغیرہ کو کھلاو ان کو اگر اچھا لگ رہا ہے ہماری تو جبان چھیل گئی ہم نہیں کھائیں گے اور آگے سے کبھی ہم تمہارے یہاں دعوت کھانے آئیں گی بھی نہیں ٹھیک ہے لالو جی ارے کیا مہدی جی کیسی باتیں کر رہے ہو ارے ہم کیسے کھا لیں گی اتنا تیز نمک ہے کہ ہم تو کھا ہی نہیں پا رہے ہیں اور ادھر دیکھو ارے ہم تو لوگ کھا ہی نہیں پا رہے ہیں ادھر دیکھو راہول تو بینی سبجی کی ہی کھا رہا ہے اس کو تو سبجی کی بھی ضرورت نہیں پڑ رہی اتنا تیز نمک ہے ہمارا تو ارادہ یہی ہے کہ ہم لوگ یہاں سے اٹھ کر چلیں ہم لوگ کی بیجتی اچھی ہو گئی یہی سوچ کر کے کہ یہ لوگ کھانا ہمارے گھر پہ نہیں کھائیں گے اور ہمارا کھانا بچ جائے گا ارے ہمارے مہمانوں ناراج مت ہو ارے ہم ایسا کھانا بنوا رہے ہیں کہ تم لوگ کہو گے کوئی اچھا کھانا بنائے ارے سبجی میں نمک تیز ہے تو دوسری سبجی بنوا دیتے ہیں کوئی دکت نہیں لیکن آپ لوگ چلے جاؤ گے تو ہماری بڑی بیجتی ہو جائے گی اتنی محنس سے لوگ کھانا بنائے کہ پوچھو مت ایسا کرو تم اپنا کھانا سب لوگ کھا پاؤ تو کھاؤ نہیں ہم دوسرا کھانا بنوا رہے ہیں کوئی دکت نہیں سبجی اب کی بار ہم پنیر والی بنوائیں گے کوئی دکت نہیں اور بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو اور چینل کو سسکرائب کرو ارے اکلیس بابو ادھر گدھا گاڑی اپنا کدھر لے کے جا رہے ہو ارے ہم کو بھی چلنا تھا ہم پیدر سے پانچ سو کلومیٹر پیدر چل کے آ چکے ہیں چرا ہم کو بھی لے چلو ارے اپنی گاڑی لے ہی جا رہے ہو تو ساتھ میں ہم کو بھی لے چلو کہاں تک جاؤ گیے بتاؤ ارے کیوں مہدی جی جب دو سواری صبح صبح ملی رہی ہے تو ایسا کرتے ہیں ان کو بیٹھال لیتے ہیں ان سے زیادہ سے زیادہ پیسہ مانگ لیتے ہیں کچھ پیسہ مل جائے گا کھرچہ بھی چل جائے گا تین دونوں سواری کو جیدہ سے زیادہ پیسہ بتا دو اور آگے کوئی گاڑی جانی رہی بیٹھنا ہوگا تو بیٹھ لیں گے ارے ہاں ہاں کلیس کیا بات ہے صبح صبح جب دو سواری ملی رہی ہے تو ان کو بیٹھال لی لیتے ہیں ان سے پوچھو کہاں جانا ہے اگر جہاں ہمارا ٹیمپو بننے جا رہا ہے اگر وہاں تک جائیں گے تو ان کو بھی لے چلو تمہاری اچھا فائدہ ہو جائے گا پھٹا پھٹ ان کو بیٹھال لوں دونوں سواری کو دونوں کا فائدہ ہو جائے گا ہاں ہاں ٹھیک ہے بلٹوچر بابا ہم چرہیاں تانڈ جائیں گے اگر وہاں پہ چل رہے ہو تو بیٹھ جاؤ ہمارے گدھا گاڑی پہ دونوں لوگ لیکن دونوں لوگوں کے پچاس پچاس روپے پڑیں گے یہ پہلے سوچ لینا تب ہمارے گاڑی پہ بیٹھنا تم ایسا کرو مودی جی ان کو بیٹھاؤ اور گدھے گاڑی پہ جرا ارے آجاؤ بلٹوچر بابا اور راول تم دونوں آجاؤ ہمارے ٹیمپو میں بیٹھ جاؤ آؤ ہمارے ٹیمپو میں بیٹھو ہمارے گاڑی پہ بیٹھ جاؤ دونوں لوگ آؤ ارے مودی جی ایک بات بتاؤ تم اپنے ٹیمپو کی بات کیوں کر رہے ہو ہمارے گدھے گاڑی پہ بیٹھیں گے نا تب ہی تو ہمارا کرایا ہوگا تم ٹیمپو پہ کیوں بیٹھا رہے ہو ویسے بھی تُو تین سو روپے لے رہے ہو مکینک کے وہاں پہنچانے تک چلیہ ٹانڈ کے تم تین سو روپے لے رہے ہو ارے بلٹوچر بابا اور راول تم بتاؤ کرایا کس کا ہوا ارے یوگی جی اکلیس صحیح تو کہہ رہے ہیں کرایا اکلیس کو مودی جی کا کیسا ہو گیا یہ بتاؤ یوگی جی تم ارے تم ایسا کرو ارے راول تم بیوودی باتیں کیسے کرتے ہو کرایا مودی جی کا ہوا ان کے ٹیمپو میں بیٹھیں گے تم بھی ہوتی باتیں کیوں کرتے ہو اسی لئے تمہارے ساتھ آنے کا من نہیں کرتا ہے آگے سے تمہارے ساتھ نہیں آوں گا بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو اور چینل کو سسکرائب کرو ایسی کمیٹی بھی